بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرام اختلاف راہ کے ساتھ میں افتقار کا آدمی ایک اور بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے امران خان کی رہائی کے لیے کون سی اہم شخصیت مترک ہے کس کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ امران خان کو رہا کرا لیں گے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عدالتوں سے رلیف اور محول میں تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کچھ نادان دوست یہ کہہ رہے ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس اس کے اقتدار میں رہنے کی صرف ایک ہی گارنٹی ہے اور وہ ہے خود امران خان یعنی جب تک امران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے اسی میں باقی سب کی بھلائی ہے تو یہ نادان دوست ہے جو کہ اس تاثر کو شاید یہ سمجھ کر بیان کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت مینڈٹ پر نہیں آئی اور یہ منتخب حکومت نہیں ہے تو اس لیے کہتے ہیں نادان دوستوں سے دانہ دشمن ہزار درجے بہتر ہوتا ہے اگر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت اقتدار میں جماعتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور واقعہ امران خان جو ہے وہ جیتے ہوئے تھے انہیں اقتدار میں آنا چیئے تھا لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کی لڑائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شباشی کو لائی ہے اس لیے حکومت نوستہ ہی خیرانے اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ تاثر دینے والے جو ہیں یہ نادان دوست ہیں حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہے آگے چل کر وہ آپ کو بیان کریں گے لیکن محول میں جو تبدیلی ہے اس کے حوالے سے یقینی طور پر اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں اور وہ اثرات کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو بدلہ بدلہ سے محول کیوں نظر آ رہا ہے کیوں عدالت امران خان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہوئی نظر آتی ہے اور کیوں نو مہی کے ملزمان کو رلیو مل رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اب تو ایک مسلسل کتار لگی ہوئی ہے کہ انہیں رلیو ملے گے کیا عمران خان صاحب عید جو ہے وہ اپنے گھر پہ گزاریں گے جیسا کہ بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ اشرافیہ میں ایک جنگ چل نکلی ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ لاہور کی ایک لیڈ کلاس میں ہے اور ایچیسن کالج کے پرنسپل نے اس بات پر استیفہ دے دیا ہے کہ ایک بڑے اہم عہدے پر فائز شخصیت کے بچوں کی فیس ان سے معاف کرا لی گئی ہے تو یہ تصویر کا وہ رخ ہے جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہے جس میں ایک بڑے ہی باعصول قسم کے استاد نے جو کہ ایچیسن سکول کا پرنسپل ہے اس نے ریزائن کر دیا ہے اس بات پر کہ گورنر پنجاب نے اس کے اختیارات میں مداخلت کی ہے تو کیا تصویر کا یہ جو رخ ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے ایک زمانہ تھا جب اخبارات شائع ہوا کرتے تھے اخبارات کے پاس بڑا وقت ہوتا تھا کہ ان کے پاس ایک خبر جب آتی تھی تو چوبیس گھنٹے ان کو مل جاتے تھے اس خبر کی تصدیق یا تردید یا اس کے حوالے سے کسی کا موقف حاصل کرنے کے لیے زمانہ بدل گیا ہے رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے اب ہمارے بہت سے دوست صرف اسی انتظار میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایک بات باہر آئے خبر ہو نہ ہو کوئی بات ہو تو ہم اس کے اوپر وی لاغ کر دیں اور تصویر کا جو بھی رخون کے سامنے ہے وہ پیش کر دیں اس لیے فیک نیوز میں جھوٹی خبروں میں اور پروپوگنڈو میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا کیونکہ آپ دوسری پارٹی کا نہ موقف حاصل کر سکتے ہیں نہ آپ کے پاس حقائق کو جاننے کا کوئی وقت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے یوٹیوبر دوست جو ہے وہ اس معاملے میں آہ سبکت لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ کہانی کیا ہے ایچ ایسن کالج کے جو پرنسپل تھے گورا صاحب کیا وہ واقعی اصولوں پر کھڑے تھے اور انہوں نے اسی وجہ سے نشفہ دیا اگر کوئی بچہ سکول میں تین سال تک تعلیم یا اصل نہ کرے یعنی اس سکول میں اس کو تعلیم ہی نہ دی گئی ہو اور پرنسپل کہے کہ تین سال کی فیس دے دو تو والدن کہے جی کہ بچے نے تو پڑے ہی نہیں ہے تو فیس کس بات کی دیں تو کہانی کا ایک ایک رخیہ تھا کہ ایچ ایسن کالج کے پرنسپل نے اسی وجہ دے دیا کیونکہ آت چیما کے بچوں کی فیس اس کی والدہ نے معاف کرا لی کیونکہ بچے تین سال سے اس سکول میں گئے نہیں تھے گورا پجاب کا موقف یہ ہے کہ جو سکول کے پرنسپل ہیں ان کے حوالے سے کوئی تحقیقات بھی چل رہی ہیں تو انہوں نے انکوائری سے بچنے کے لیے اس کو ایشو بنایا ہے تو اب تصویر کے دونوں روح یقجہ ہو گئے ہیں یعنی اب صرف معاملہ یہ نہیں رہا کہ آت چیما کے بچوں کی فیس ماف کرائے گئی اب تو گورا پجاب بلیگور روحان کا کہنا یہ ہے کہ آت چیما مرادت کی ایسے اسلامباد میں مقیم ہیں ان کے بچے ایچ ایسن کالج میں نہیں جارے تھے اس لیے چونکہ بچے سکول لیں گئے جو کلاسس انہوں نے لی نہیں اس کی وہ فیس ماف کرانا چاہتے تھے اس لیے ان کی فیس ماف کی گئی ایسن کالج کے پرنسپل کے سطیفے پر ان کا کہنا یہ تھا کہ گست دو ہزار چومیس میں پرنسپل کا سطیفہ قابل عمل ہو جاتا پرنسپل ایسن کالج چالیس لاکھ روپے مہانہ ترہا وصول کر رہے ہیں ان کا آرڈٹ بھی شروع کیا گیا تھا ایک سال میں سو چھٹیاں کرتے تھے اور آہ چالیس لاکھ طرح وصول کرتے تھے تو یہ آہ وہ معاملہ تھا جس کی بقاعدہ انکوائری جاری تھی تو انہوں نے آہ ان کو ایک موقع مل گیا تو انہوں نے اس کو جواز بنا کر ایک بلٹیکل سکینڈل بنا دیا جسے اب تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ مسلمی قدون کا ایک بڑا سکینڈل قرار دے رہے حالکہ اس کا عام عوام سے عوام پملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسن کالج میں کسی میڈل کلاس کے لور میڈل کلاس کے بچے پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس میں اپر میڈل کلاس کے بچے پڑھتے ہیں یہ بہت ہی آہ اب زارہ امیر لوگ ہوں تو ان کے بچے پڑھتے ہیں اور اس کالج میں یا سکول میں داخلہ بھی آہ پورا آپ کا حسم و نصب اور شجرہ دیکھ کر دیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ آپ آج امیر ہو گئے ہیں آپ کا پیسہ تو آپ فوراں داخلہ مل جائے گا وہ آپ کا خاندانی حسم و نصب بھی دیکھے گی یہ کس کا آہ یعنی کس کی اولاد ہے تو ایسن کالج نے پاکستان کو آہ بڑے عرصے سے پاکستان کا سب سے بڑا مشہور معروف کالج ہے اس لیے کہ لیڈ کلاس کا کالج کراتا ہے اور اس میں پاکستان کے جو کم از کم دو وزیراعظم ایسے ہیں جو میرے نالج میں یہاں سے تعلیم یافتہ جن میں ایک عمران خان ہے دوسرے نواز شریف ہیں اس کے لئے طریقہ انصاف نے یہ دعویٰ کیا کہ آہ انہوں نے رانہ صلی اللہ اللہ کی خلا مقدمہ درج کرانے کے لیے آتھانے میں درخواست دی لیکن وہ درخواست وصول نہیں کی گئی تحریک انصاف کے رہنماء کے مطابق پولیس حقام یہ درخواستیں وصول نہیں کر رہے رہے رانہ صلی اللہ مریم اور انگزیب دونوں پر تحریک انصاف مقدمہ کرنا چاہتی ہے رانہ صلی اللہ پر الزام یہ لگایا جا رہا کہ انہوں نے عمران خان کو آئیسولیٹ کرنے کی دھمکی دی ہے انہوں نے ایک ٹی وی ہی خطرناک ہے تو اس بنیاد پر جو تحریک انصاف نے درخواست جمع کر رہی وہ کراچی کے ایک تھانے میں جمع کر رہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانہ صلی اللہ کے غلاب اگر آپ کی درخواست کوئی پولیس والا ایکسپٹ نہیں کر رہا مصد کراچی میں لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے وہاں پی بل پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں نہیں کریں گے مسلمی نون کی حکومت ہے تو جناب یہ ایف وی آر آپ کے بی کے میں جمع کرا دے کیونکہ وہاں تو آپ کی پولیس ہے لیکن یہ درخواستیں سندھ اور پنجاب میں جمع کرانے کا مقصد یہ ہے یا وہاں یہ درخواستیں اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ وہاں کوئی ایشو بنے اور یہ ایشو بنانے کوشش کی جاری ہے دیکھیں جی رانہ صلی اللہ کے غلاب ہم کسی تھانے میں مقدمات نہیں درج کرا سکتے تو یہ پی ٹی اے کے جو ڈرامے ہیں ان میں سے ایک ڈرامہ ہے لیکن اس کے باوجود ماحول میں جو تبدیلی ہے وہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں مثلا آج دو بڑے اہم مقدمات پہلا سائفر کیس اور دوسرا فوجی عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے تھا اس کیس کی سواہت ہو رہی تھی یہ دونوں کیسز میں جو آؤٹ کم آیا اس نے پی ٹی آئی کو خاصی تقویت دیا خاصی طاقت دیا ہے مثلا جو سائفر کیس ہے اس میں چیف جسس ہائی کوڈ نے یہ کہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں سائفر کا مطن کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں دشمن کو فائدہ ہو گیا سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پر ہی نہیں ہے اس کا مطن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے چلو کانے مگ گئی اگر سائفر کیس اگر اگر سائفر کیس میں سائفر موجود ہی نہیں ہے اس کی کوپی موجود نہیں ہے اس کا مطن آہ انالج جاننا چاہتی ہے ریاست بتائے گی نہیں کیونکہ یہ مطن ہی تو اصل کیس ہے یہ مطن ہی تو وہ کیس ہے جس کی بنیاد پر یہ کیس کھڑا کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے اس مطن میں یعنی جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کے بارے میں خود انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں دھمکی دی گئی ہے ریاست نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی لیکن عدالتوں کے جو ریمارکس ہیں جو کمنٹس ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو سائفر کیس میں شاید جو دی کے سزا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں اور پروسیکوشن بھی اس کو کوئی بہت زیادہ ثابت کرنے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا کیونکہ جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے وہ عدالتوں میں پروائیڈ نہیں کیا جا رہا تو سائفر کیس ہے جس کو چیف جسس رامر آئی کورڈ جسس آمر فاروق وہ خود دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ میاں گل حسن اور انگزیب یہ دو جائجیں جو کے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے ریمارکس تو آپ دیکھیں تو ابھی تک جتنے ریمارکس آئے ہیں عدالت کا جو اس کے اوپر کنڈکٹ نظر آیا اس سے لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا اور یہ دعویٰ خود پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں شیرز المرود نے بتایا کہ منگل تک جو ہے وہ عمران خان کو سائفر کیس میں خوش خبری مل سکتی ہے اب عمران خان کی کیس میں خوش خبری تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو زمانت مل جائے ان کا کیس کال اضم قرار دی دیا جائے اور اس میں کوئی لاتری تو نکل لی نہیں کوئی ہونڈا سیڈی تو نکل لی نہیں تو یہ خوش خبری ہوئی ہو سکتی ہے دوسرا کیس ہے فوجی دالتوں والا اس کیس میں بھی آہ سپریم کورڈ میں یہ بڑا کیس تھا فوجی دالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے اور اس میں چھے رکنی بینچ ہے جس کو جسٹس امینو دین آہ اس کو پرزائیڈ کر رہے ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ لارجر بینچ ہے آہ سویلین کا ٹرائل کال اضم قرار دینے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران سابق چیف جسٹس جسٹس جواد اس خواجہ جو اس کیس میں جنہوں نے آہ وہ فریق ہیں جنہوں نے درخواست دائر کیا ہے انہوں نے بینچ پر اتراز اٹھایا انہوں نے کہی چھے رکنی بینچ کی بجائے آپ اس کو نورکنی بینچ کر رہے ہیں یہ بینچ چھوٹ ہے اور آہ دوسری طرف کے پی کے حکومت نے فوجی دالتوں میں سویلین کا ٹرائل کال اضم قرار دینے کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی آہ کیونکہ اب وہاں حکومت بدل گئی ہے آہ اس حوالے سے سبائی کبینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کر دی گئی جو کہ ڈیفرنڈ قرارداد ہے وکیل کے بھی کہ حکومت نے کہا کہ اٹنا کورٹ اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں سبیل کورٹ نے کہا کبینہ قرارداد پر تو اپیلیں واپس نہیں کر سکتے مناسب یہ ہوگا کہ اس کیس میں چیف جسس نے اٹانی جنرل سے پوچھا کہ کیا یہ جو کیسے چل رہے ہیں ایسو تین ملزمان کے خلاف ان میں سے کسی کی رہائی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے اٹانی جنرل نے جوا دیا کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی فیصلے نہیں سنائے گئے تو جسے امیری دلی خان نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کچھ کیسز بریت کے بھی ہیں کچھ سزائے مکمل ہو چکی ہیں جس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ کچھ ایسے ملزمان ہیں جن کی گرفتاری کا دورانیا سزا میں تصور ہوگا سپریل کورٹ کے حکمیں امتناہ کی وجہ سے بریت کے فیصلے نہیں ہو سکتے سلیمان اکرل رواجہ نے کہا کہ بریت پر کوئی حکمیں امتناہ نہیں تھا جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے جس پر جسٹس امیر دل خان نے کہا کہ جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں انہیں تو کریں باقی کی قانونی لڑائی چلتی رہے گی اصل مقصد یہ کہ جو رہا ہو سکتے ہیں یعنی اس میں حکومت نے پچھلی سماعت کے دوران یہ کہا تھا کہ بہت سے جو گرفتار ملزمان ہیں ان کو جو سزا دی جا سکتی ہے ممکنہ طور پر وہ سزا تو ان کی مکمل ہو چکی ہے کیونکہ وہ جب سے گرفتار ہوئے ہیں مثلا اگر کسی کو چھے مینے سزا ہوئی ہے تو گرفتاری کو تو نو مینے سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ سزا اس میں تصور ہو جائے گی تو وہ سزا کے بعد فالی طور بری ہو جائے گی تو اسی پر آج دلالوں نے کہا کہ جناب ان کو بری کیا جائے اور یہ اس حکم امتنا کے علاوہ اٹانی جنرل کو یہ حکم دیا گیا اور سبری قول نے پھر اٹانی جنرل سے کہا کہ جتنے آپ کے پاس لوگ ہیں ایک سو تین افراد ان سب کی جو تفصیلات ہیں آہ وہ لے کر آئیں اور آہ جمعیرات تک یہ سمات جو ہے ملتوی کر دی گئی اب نو مئی کے ملزمان کو بری کرنا اور پھر سائفر کیس میں یہ عدالت کا رجحان کے سائفر کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور تیسرا بڑا معاملہ نو مئی کے ملزمان کو الیکشن لنے کی اجازت دینا ہے مراد سعید آزم سواتی اور عزر مشوانی یہ وہ تین رہنما ہے جو نو مئی کے مرکزی ملزمان ہیں اور آہ ان میں سے اب آہ سینٹ کا الیکشن لنے چاہتے ہیں انہوں نے سینٹ میں الیکشن کے لیے درخواست دائر کر رکھی دی ان کی درخواست سے مسرد ہو گئی یہ ایپلیٹ ٹربینل میں چلے گئے تو ایپلیٹ ٹربینل نے ان کی الیکشن لنے کی جو اخلیت تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا اب وہ فیصلہ سنا دیا ہے اور ان تینوں کو الیکشن لنے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے اب اس کی گراؤنڈز کیا بنی ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو کہ آہ موسٹ وانٹڈز میں آتے ہیں آہ آزر مشوانی جو ہیں وہ پی ٹی اے کا سوشل میڈیا لیڈ کرتے ہیں آزم سواتی بھی موسٹ وانٹڈ ہے عدالت سے انہوں نے عبوری زمانت حاصل کیا مراد سکتی کو زمانت بھی نہیں ہوئی وہ عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے اس کے علاوہ آہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما نجیب حارون کی سینٹ انتہابات میں حصہ لینے کی اپیل منظور کر لی گئی یہ نجیب حارون پہلے پی ٹی اے میں تھے اور پی ٹی اے سے یہ چلے گئے ہیں ایمکیو میں اور انہوں سینٹ الیکشن میں اپنی آہ درخواست جمع کرائی ہوئی ہے اس کے علاوہ نو مئی جلاو گراو کیس میں شیری مزاری عمر ایوب اور سیمابی اتار کی زمانتیں راول پنڈی کی انسزاد دیشتگردی عدالت نے منظور کر لیا ہے تو یہ بھی نو مئی کے مرکزی ملزمان تھے ان کے خلاف آہ جلاو گراو توڑ پھر اور سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے کا کیس اور انسزاد دیشتگردی عدالت راول پنڈی کے جج ملک اجاز آصف نے ان کی زمانتیں منظور کی ہیں آہ عدالت نے نو مئی کے چورہ مقدمات میں شیری مزاری کی زمانت منظور کی ہے اور عمر ایوب کی بھی آہ یہ بھی چورہ مقدمات میں نامزتیں ان کو ایک سو چو سٹھ کے بیان کے بعد نو مئی کے چورہ مقدمات میں شامل کیا گیا تھا ان کی بھی زمانت منظور کر لیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو بڑے یعنی ان در لارجر پکچر ان سب کو رلیف مل رہا ہے اب اس رلیف کی بنیاد کو اگر آپ دیکھیں اور پھر پجاب اسمبلی میں آجائے جہاں پجاب اسمبلی میں سب سے پہلے تو ایک بڑی بہودگی ہوئی اور جو پنجاب کی بھی دیر اطلاعات ہے عزبہ مخاری ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے نازیبہ اشارے کیے گند اشارے کیے چونکہ اسمبلی کے اندر حکومت کے لوگ ذرا کم تھے اور اپوشن کی تعداد زیادہ تھی اور بڑا شور مشہ وہاں پہ اس دوران عزبہ مخاری کو انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تو وہ ایوان چھوڑ کر چلیں اب یہ بدتمیزی کی روایت آپ نے دیکھی ہوئی ہے جو انہوں نے پشاور میں وہ خاتون رکن اسمبلی سوبیا کے ساتھ کیا اور پھر یہاں جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا عزبہ مخاری کے ساتھ تو یہ پی ٹی آئی کا ایک یعنی کہتے ہیں نا چلن ہے یہ ان کا ایک آہ کلچر ہے جو جس کا وہ گاہے بھگاہے مظاہرہ کرتے رہتے ہیں تو ان سارے حالات و واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو رہی ہے کہ گیم حکومت کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور چونکہ اب تک حکومت کو پاؤنج بانے کا موقع نہیں مل سکا بلوچسال میں بھی تک کوئی کیابنٹ بنی نہیں ہے خیابت مختونہ بھی کیابنٹ کے ابھی وزیروں کو یعنی پورٹ فولیوز نے دیئے گئے اور وہاں پہ بہت برا حال ہے سینٹ اور بائی الیکشن ان کا مرحلہ بھی باقی ہے تو پی ٹی آئی فول اس وقت اپنی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ تاثر دے کے حکومت جو ہے وہ نکام ہو گئی اور عمران خان کے جو یعنی اوپر جو چارجرز تھے جو علامات تھے وہ سب غلط ہیں تو عمران خان کے حوالے سے آہستہ آہستہ فضاء بدل رہی ہے دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ یہ تاثر دینے کوشش کر رہے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ نہیں بدلا کیونکہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح نہیں ہو رہی ان کے لڑائی جا رہی ہے تو اس کا تیسرا کاؤنٹر اٹیک ہی آیا کہ پی ٹی آئی نے اب یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ٹرم نے یہ وعدہ کیا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو عمران خان صاحب کو وہ جیل سے نکال لیں گے تو عمران کی رہائی کے لیے اس وقت جو ہے ان کے ذہن میں جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ بھی امریکہ کے جو سابق صدر ہیں اور موجودہ صدارتی امیدوار ٹرمپ ہیں کیونکہ ٹرمپ کے حوالے سے امریکہ میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید وہ بائیڈن کو شکست دے دیں آہ وہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے تو ہاں سب جو کہ امریکہ پر ہی الزام لگا کر رہے تھے اور امریکہ کو ہی برا بلا کہتے تھے اب امریکہ یا ٹرم ان کو رہا کرانے کے لیے آہ ان کے پاس گرنٹی کارڈ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید وہ اسی لیے نمبر دازمہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلح اس لیے نہیں ہو رہی یا وہ اس لیے نہیں کر رہے یا اسٹیبلشمنٹ ان سے اس لیے صلح نہیں کر پا رہی کہ وہ سمجھتی یہ کہ آہ امریکہ امران خان سے نراز ہیں آہ امران خان ڈالنڈ ٹرمپ موڈی اور محمد بن سلمان ایک زمانے میں بڑے قریب آگئے تھے اور ٹرمپ نے کشمیر کا جو معاملہ ہے یعنی موڈی کو کشمیر دینا اور امران خان کا ٹرمپ کے آگے سرنڈر کر دینا یہ ٹرمپ کے لیے بہت ہی بڑا ٹرمپ کارڈ تھا یعنی امریکی صدر نے کشمیر کا معاملہ تقریباً انڈیا کے حق میں کر دیا اور انڈیا کو اپنا مرید بنا لیا تو امران خان کے حوالے سے ظاہر ہے ٹرمپ کے ذہن میں یہ تو ہے کہ امران خان ان کے کام آئے تو جب تک ٹرمپ تھے امران خان کی پانچوں انگلیاں گھیمے تھی اس وقت سٹیبلشمنٹ نراز بھی تھی تو کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور محمد بن سلمان بھی ان کے بڑے قریب تھے محمد بن سلمان اصل میں مین کی فیکٹر ہے لیکن بعد میں جب ٹرمپ چلے گئے بلکہ ٹرمپ تھے اور محمد بن سلمان سے نرازگی ہو گئی امران خان کی اور وہ ایک عرصہ تک نرازگی رہی لیکن ان کی حکومت برقرار رہی ٹرمپ جانے کے بعد اور امران خان کی ٹرمپ کے جانے کے بعد بائیڈن اقتدار میں آئے اور جو بائیڈن نے ان تینوں سے ڈسٹنس کر لیا امران خان سے بھی کر لیا محمد بن سلمان سے بھی کر لیا اور موڈی سے بھی کر لیا اب محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے ایران کے ساتھ دوسری کر لی آپ کو پتا ہے کہ دوروں ممالک نے ایک دوسرے کے وزرڈ بھی کیے بڑی پرانی دشمنی ختم ہوئی کچھ ایسے ممالک کے ساتھ سعودی رہم نے ہاتھ ملایا جن کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی اور دشمنی کی وجہ امریکہ تھا تو یہ بھی صرف امریکہ کو ایک کول شولڈر دینے کے لیے تھا اور تیسرا کام یہ ہوا کہ پاکستان میں امران خان صاحب کو بائیڈن نے بالکل لفنی کرائی ترلے لیے امران خان نے بائیڈن مجھے فون کر دے لیکن نہیں کیا اور امران خان کی حکومت چلی گی جس کی ویسے امران خان ہے کہ بائیڈن ان سے نراض ہے اور ڈانلڈ لو کے ذریعے جو انہوں نے پاکستان ایک سائفر بھیجا تھا یا پیغام بھیجا تھا آہ وہ بائیڈن کی وجہ سے ان کی حکومت گرائی گئی لیکن وہ بائیڈن کا نام نہیں لیتے اتنے سیانے ہیں کیونکہ بائیڈن کا نام لے گے تو پھر یہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا یہ سیدھا ڈائیکٹ ہٹ کرے گا تو وہ ایک اہل کار کو ایک پیادے کا نام لے کر آہ اس معاملے کو آہ گول کرنا چاہتے ہیں موڈی سے بھی بائیڈن نراض تھے اور آہ دو سال تک بائیڈن نے صدر بننے کے بعد انڈیا میں امریکی سفیر نہیں لگایا پھر انڈیا سے کچھ لوگوں نے آہ بہت بھاری انویسمنٹ امریکہ کے اندر کی یہ اربو ڈالر کی انویسمنٹ تھی آہ تو اس کے بعد امریکہ کو آہ موڈی کو بھولانا پڑا کیونکہ موڈی نہیں جانا تھا اس ان پروجیکٹس کا افتاہ کرنے کے لیے جو کہ امریکہ میں لانچ کیے جا رہے تھے تو یہ موڈی کی ایک ذہانت تھی کہ اس نے اپنے سرمایہ کر دوستوں کو قائل کیا امریکہ کے ساتھ بگڑے وہ تعلقات ٹھیک کرنے کے حوالے سے تو پھر موڈی اور بائیڈن کی ملاقات ہو گئی جب موڈی امریکہ گئے تو اس نے اپنا راستہ کھول لیا اب یہ تصور ہے میں آپ کو تھیوری پیش کر رہا ہوں درہا اس کو بھائی شوٹ آہ کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر اب یہ تصور کیا جاتا ہے جی نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے سپوز ٹرم برسر ایک صدار آ رہتے ہیں امران صورت کی دوستی ہے تو وہ امران کو جیل میں نہیں رہنے دیں گے یہ ہے ٹوٹل تھوٹ یہ ہے ٹوٹل خوپ جو کہ طریقہ انصاف کے لوگ آہ اس کو بیچ رہے ہیں اس تھیوری کو اس چورن کو کہ جنہا ٹرم جو ہے وہ امران کو نکال لے گا لیکن اس میں جو اہم کی فیکٹر ہے محمد بن سلیمان ہے وہ ابھی تک امران صاحب سے نراض ہیں اور وہ کس طرف کھڑے ہوں گے جس طرح وہ کھڑے ہوں گے حالات کا رخ اسی طرف ہوگا یہ این ممکن ہے یہ وہی محمد بن سلیمان ہے جو نواز شیف سے بھی نراض ہوئے تھے اور پھر نواز شیف کے خونبن نہیں رہی تھی اب وہ پھر جب امران صاحب سے نراض ہوئے تو پھر امران صاحب کی خونبن نہیں رہی آپ اس کے مجھے حالات و واقعے جو بھی ہیں وہ آپ خود اس کا تعلق جوڑ سکتے تو ان کا خیال یہ کہ فوج ہمارا کچھ نہیں کر سکتی چار سے منہ اور ذرا ہم ذرا بھادری کا مظاہرہ کر لیں تو پبلک کے اندر ہماری بڑی ایک پکچر کریٹ ہو جائے گی دیکھیں بڑے جناب دبنگ لوگ ہیں لڑ گئے بڑ گئے اور جناب میچ جز لیا پانچ سے منہ اور ٹرمپ آجے گا کہانی ختم ہو جائے گی جس دن ان کو پتہ چلا ٹرمپ نہیں آئے گا اور کوئی ہمارے پاس چانس نہیں ہے تو اس دن کی لوڈیاں ڈوب جائے گی تو یہ ایک تھیوری وہ بیچ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا تو امران باہر آ جائے گا اور ایک تھیوری دوسری پارٹی بیچ رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امران کے لڑائی ہے امران نہیں باہر آتا تو یہ ٹوٹل ایک پکچر کا میں آپ کو دوروں رخ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں تو امران خان صاحب کی قسمت جو ہے وہ امریکہ سے شروع ہوتی ہے اور امریکہ پر ہی ختم ہوتی ہے تو یہ جو عدالتوں کا یا جوڈشری کا یا کچھ سیاستداروں کا یا کچھ میڈیا کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے جو فضاء بدلی بدلی نظر آتی ہے یا فضاء بدلنے کا تاثر دیا جا رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ امریکہ میں ہونے والے انتہابات ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک امران خان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی کوئی ختمی کاروائی نہیں ہوئی تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ نو میں کے ملزمان کو ریلیکسیشن مل رہی ہے امران خان کو ریلیکسیشن مل رہی ہے یا کچھ فضاء بدلی بدلی ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے جو آنے والے حالات ہیں ان کو ان پر نظر رکھی جا رہی ہے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ پوزشنے تھوڑی سی بدلی جا رہی ہیں تو یہ امتحان حکومت کا بھی ہے تو دیکھنا ہے کہ کیا جو اس وقت طاقتور لوگ ہیں یا حکومت میں لوگ ہیں وہ اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ امریکہ میں کوئی تبدیلی آئے اور وہ پاکستان میں تبدیلی لانے کا باعث بنے تو پھر بعد ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو جو اس میں حمد کرے گا طاقت دکھائے گا پہل کرے گا وہ میدان مار لے گا اب آل چاچو کے ہاتھ میں کہ اس نے ٹرمپ کے آنے کا انتظار کرنا ہے یا پھر کوئی حمد اور طاقت بھی دکھانی ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے مناقات ہوتی اگلے بھی لوگ اپنا گر دونوں اور کے لوگوں بہت خیال لکھیے موسیقی